اسلام علیکم فرنڈز امید آپ گہریت سے ہوں گے میری آرٹ کی ویڈیو ڈیر تاوہ ٹیڈی پاند میکنگ پر ہے اسے لکھناو کٹ اور لوری پاند بھی کہتے ہیں اور اس سے پہلے جن بھائیوں نے مارے چینل ایم ایس کائٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ مارے چینل ایم ایس کائٹ کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے ڈیر تاوہ کائٹ کے لئے اس کے گز کا سائز 32 انچ اور اس کی کمان کا سائز 48 انچ ہوتا ہے اور جہاں پہ میں نے پیپر ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور جہاں پہ گز کا جو آف ہے وہ 16 انچ اس کے ساب سے میں نے جہاں پہ نشان لگا کے پیپر کی فولڈنگ کر دیں گے اور ایکسٹرا جو پیپر ہے جو میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں 32 انچ جس کا گز پورا ہو گیا ہے اور اب ہم گڑے کی نیچے والی سائیڈ سے اس کی کٹنگ کریں گے دیکھیں پیپر فولڈ کیا ہے اور فولڈنگ والی جو لائن ہے پیپر کی جہاں سے آپ لوگوں نے اس کو سیدھا کٹ کر دینا ہے ڈیڑھ تاوہ گڑے کے لئے اس کے پیپر کا جو سائز ہے وہ تیس پہ تیس انچ ہوتا ہے اور اب یہ میڈ میں جو لائن ہے اس لائن سے آپ لوگوں نے گڑے کی نیچے والی سائیڈ سے گلائی سٹارٹ کرنی ہے اور جہاں سے اس کی گلائی ختم ہوگی وہاں سے آپ لوگوں نے سیدھا کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں فرما ہم نے کٹ لیا ہے اور اب ہم سائیڈوں پہ کٹ لگائیں گے کڑے کے سائیڈوں پہ کٹ سنسے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کمان کو راکھ پے پیپر کی فولڈنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں ایکسٹرہ پیپر کٹ دیا ہے اور دیکھیں فرما جن سے ہمارا ٹیردہوہ گڑے کا وہ تیار ہو گیا اور اب ہم اس کے اوپر گاز لگائیں گے گز کا سائیڈ جن سے وہ بہتیس انچ ہے میری آج کی ویڈیو جن سے وہ ڈیردہوہ ٹیڑی پانتے ہیں مجھے دیکھیں گز گز کو ہم پیپر کے اوپر رکھ کے ہاتھ سے پریس کی ہے اور اب ہم جہاں پہ دوسری سیڈ کے اوپر بھی سیم طریقے سے پیپر کو پریس کریں گے تاکہ گز اور پیپر آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں گز تھوڑا میں نے ایوی لگایا ہے کیونکہ دور کے استعمال کے لئے ایوی ویڈ یہ ڈیردہوہ ٹیڑی پانت بنا رہا ہوں اور کمان لگانے سے پہلے کمان کو رکھ کے آپ لوگ چیک کر لیں اور جس میں پیپر کے اوپر لیوی لگائی ہے اور پیپر کے اوپر لیوی لکھا کے اکسٹر جو پیپر ہے وہ ہم فولڈنگ کر دیں گے اور لیوی جیسا کہ میں اس سے پہلے اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کمان لگاتے وقت جن سے لیوی ہے وہ تھوڑی آرڈ استعمال کریں تاکہ جب آپ لوگ پیپر کے اوپر لیوی لگا کے اس کی پولڈنگ کریں تو جلد ہی وہ خوشک ہو جائے ایک سائیڈ پہ ہم نے کمان لگا لیا ہے اب ہم جہاں پہ دوسری سائیڈ کے اوپر بھی سیم طریقے سے پیپر کے اوپر لیوی لگا کے اس کی پولڈنگ کریں گے کمان کا جو سائز ہے وہ اٹھالیس انچ ہے اور آپ لوگ جب ایک سائیڈ پہ پیپر کی پولڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے دس پندرہ سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دوسری سائیڈ کے اوپر جب کمان لگائیں گے تو اس سے آسانی کے ساتھ آپ لوگ پیپر کی پولڈنگ کر لیں گے اور دیکھیں کمان ہم نے دوسری سائیڈ پہ لگا لی ہے اور اب ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے داگے کی پولڈنگ کے لیے کٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور ہم کٹ لگانے کے بعد داگے کو گھر کی نوک کے ساتھ باندھ رہے ہیں داگہ جنس ہے وہ تھوڑا اچھے والا استعمال کریں دیکھیں جہاں سے آپ لوگوں نے گھر سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں داگے کی پولڈنگ کرتا ہوں داگے کی پولڈنگ آپ لوگوں نے ایسے طریقے سے کرنی ہے نیچے والی سائیڈ سے آپ لوگوں نے داگے کی پولڈنگ کرنی ہے اور آخری بار جب آپ لوگ داگے کو پولڈ کریں تو کمان کی نیچے والی سائیڈ سے ہی داگہ گھر تک جائے اور یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ میں نے داگے کی پولڈنگ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے گھر کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اب ہم داگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے اکسٹرا جو پیپر ہے اس کی پولڈنگ کریں گے میری اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ قائد بنانے میں جو لیوی ہم استعمال کرتے ہیں وہ لیوی بنانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور دیکھیں اب ہم یہاں پہ سیم طریقے سے دوسری سائیڈ کی اوپر بھی پیپر کی فولڈنگ کر رہے ہیں اور اب ہم نیچے والی سائیڈ سے پیپر کی فولڈنگ کریں گے لیوی لگا لیں یہاں پہ ایک بار ہی پیپر کی اوپر اور ایک آج سے پیپر کو فولڈ کر رہے ہیں اور دوسری آج سے پیپر کو ہلکی آج سے پریس کرتے لیں فرما اگر بلکل برابر صحیح کٹا ہوا ہو تو داکے کے ساتھ جو ایکسٹرا جو پیپر کی گنجائش ہوتی ہے وہ صرف اتنی بچتی ہے جو ہم فولڈنگ کر دیتے ہیں پیپر کی اور یہ دیکھیں جہاں پہ اب ہم اسی طرح پیپر کی فولڈنگ کر رہے ہیں اب ہم یہاں پہ داکے کے اوپر والی سائیڈ پہ جو ایکسٹرا پیپر ہے اس کی فولڈنگ کریں گے فرما اگر آپ لوگوں کا صحیح بنا ہوا ہو تو کائٹ میں خوبصورتی آتی ہے اور آپ لوگ جب بھی کائٹ بنائیں تو پہلے آپ لوگ فرما کاٹیں اور فرما کاٹنے کے بعد تیلے کی چھلائی اس کے بعد کریں تاکہ تیلے کی جو چھلائی ہے وہ فرما کے بالکل مطابق ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم دوسری سائیڈ کے اوپر بھی سیم طریقے سے پیپر کی فولڈنگ کریں گے دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ ہم نے پیپر فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ پیچز لگائیں گے اس کے بلیک کلر میں پیچز میں لگاؤں گا یہاں پہ ساری سائیڈوں پہ اب ہم یہاں پہ نیچے والی سائیڈ سے گبہ کی نیچے والی سائیڈ پہ پیچز لگا رہے ہیں پیر کی مضبوطی اور کبسورتی کے لیے پیچز جن سے وہ بہت ضروری ہیں اگر آپ کے پاس گولڈن پنی ہے تو گولڈن پنی سے پیچز لگا لیں موسیقی 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 دیکھیں ساری چائروں پر پیچل لگانے کے بعد اب ہم نے جو اس کی اوپر ڈیزائن کاٹنا ہے اس کی کٹنگ کریں گے موسیقی موسیقی جو ڈیزائن ہے اس کو ہم پیپر جہاں پر میں نے فولڈ کیا ہوئے اور اس کو پہلے ٹینسل کی مدد سے نشان لگا رہے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں تقریباً ہم نے جو کٹنگ کرنی تھی وہ کر لی ہے مزید ہم یہاں پہ تھوڑی سی جو پیپر کی کٹنگ کرنی ہے وہ کریں گے موسیقی یہ دیکھیں بیزین جنسا ہے وہ ہم نے کٹ لیا ہے سیم طریقے سے آپ لوگ بھی گھر میں پیپر کو فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کریں موسیقی موسیقی اور کچھ اس طرح ہم جہاں پہ اس کو ڈیر دابا ٹیڑی پاند اڑے کے اوپر لگائیں گے سیم طریقے سے آپ لوگ بھی گھر میں پیپر کو فولڈ کر کے پہلے پینسل کی مدد سے نشان لگائیں اور نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لیں لیوی جہاں پہ جنسی ہے وہ آپ نے تو یہ نرم والی استعمال کرنی ہے آج لیوی استعمال کریں گے تو اس سے کڑے میں جنسا وہ سروٹیں ہیں جب کشک ہوگی تو وہ سروٹیں آ جا دیں ہیں تو بہتر رہی ہے کہ لیوی جنسی ہے وہ آپ لوگ نرم والی استعمال کریں یا پھر گم سٹک استعمال کر لیں ہلکے آت سے یہاں پہ آپ لوگوں نے پیپر کو پریس کرنا ہے دیکھیں مارخور دیزائن جو ان سے ہم نے کٹ کیا وہ لگا لیا ہے اور اب ہم جہاں پہ اس کے نیچے والی سیڈ پہ جو پاند ہم نے کٹا ہوا ہے وہ لگائیں گے سیم سائز میں ہم اس کی بیک سائیڈ کی اوپر بھی پاند لگائیں گے اس سے پہلے ہم جہاں پہ باریک سائز میں سٹک کے اوپر لیوی لگا کے کچھ اس طرح سٹک کو پریس کریں گے ایک سائیڈ پہ سٹک لگائی ہے سیم طریقے سے آپ لوگوں نے دوسری سائیڈ کی اوپر بھی سٹک لگانی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ سٹک لگانے کے بعد اب ہم جہاں پہ پاند اس کی اوپر لگائیں گے پاند لگانے کے بعد ہلکے آت سے آپ لوگوں نے پیپر کو پریس کرنا ہے دونوں سائیڈوں پہ پیپر کو جوڑنے کے بعد اب مڈ میں جو پیپر میں جو جگہ ہے جو فاصلہ ہے وہ ہم یہاں پہ لیڈی لگا کے دونوں پاند کو آپس میں جوڑ دیں گے میری آج کی ویڈیو ڈیر تابہ ٹیڈی پاند جس کو لکھناو کائٹ اور لوری پاند بھی کہتے ہیں اس پر تھی اس کے گاز کا سائز 32 انچ اور اس کی کمان کا سائز 48 انچ ہوتا ہے اور اب ہم جہاں پہ اس کے اوپر نکل لگائیں گے نکل گانے کے بعد ایکسٹرا جو پیپر ہے وہ ہم کٹ کر کے تھوڑا سا پیپر آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے جو ہم یہاں پہ اس کی فولڈنگ کر دیں گے پھر دیکھیں ہمارا آج کا ڈیر تابہ ایوی ویڈ لکھناو کائٹ ٹیڈی پاند تیار ہے امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ایم ایس کائٹ کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکنز ارد بھائیے گا تانکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ لوگوں کو مل جائے موسیقی